اسلام علیکم ویلکم بیک تو دین ووک لائف شیل سو بی اپ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کورما چکن کا یہ ایس کے انگریڈنٹ ہیں یہ آدھا کلو چکن ہے میں نے لیک پیس یوز کیا ہے اس میں ہاف کپ دہیں دلے گی دو ٹماٹر ہیں یہ چھیلی ہیں میں نے اور تھوڑا سا یہ لس ادھرک ہے اس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے یہ دو ادھر بڑے پیاز ہیں ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون لال میرچ ہافٹی سپون حضبی دو سبز علاچی اور یہ ہافٹی سپون ہافٹی سپون کالی میرچ کو موٹا موٹا داغڑ لینا ہے یعنی گرینڈ کر لینا ہے اب پیاز کو ہم سرف کریں گے یہ ہاف کپ ہاف کپ ہی ہے یہ ہو جاتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے پیاز کو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارا براؤنوں نے ہی لگیا ہے ہلکا ہلکا بھی پروپ پڑھنے ہوا اور یہاں پر ہم نے گرینڈ کرنے کے لیے دہیں اور یہ میں نے گرینڈر میں ہی نا دہیں اور تھوڑا سا لسن کا پانی ڈال گیا پیاز براؤن ہوتی ہے تو بیاز اس میں ڈال گیا اس کی پیسٹ ہم بنا دیں گے پھر بعد میں بتاتے ہم آپ کو یہ دیکھیں جو مارا پیاز جو ہے سوفٹ آنا شروع ہو گیا ہمارا پیاز براؤن ہوتا ہے تو ہم چھوپر میں اس کو نکال دیں گے جس میں ڈہیں ٹماٹر اور لسن کا پانی ڈالا رہا ہے میں چھوپر کو چلا دوں گی اسی گھی میں ہم چھکن کو فرائی کرنے کے لیے رکھیں گے اس طرح چھکن تھوڑی براون ہو جاتی ہے گولڈن ہو جاتی ہے اس کی سکین اوپر سے ٹوٹتی بھی نہیں اور فارمی چھکن میں تھوڑی ہرکی سی سمیل ہوتی ہے جو فرائی کرنے کے بعد نہ ختم ہو جاتی ہے یہ فارمی چھکن کا کوروہ بنا رہی ہوں میں لیگ پیسٹ کا تو یہ دیکھیں کہ ہمارا پیاز گولڈن براون ہو گیا بس تھوڑا سا اور اس کو کریں گے اور اس کو پھر چھوپر میں نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا پیاز ہو گیا تھا اب ہم اس کو گھی میں سے نکال کے تو اس میں کروٹ کریں گے اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے کہ تب تک ہمارا چھکن فرائی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں گرینڈ ہو گیا یہ ہمارا چھوپ ہو گیا بلکل فائن چھوپ کرنا ہے اب میں نے گھی پتیلی رکھ دی ہے دبارہ میں اس میں یہ چھکن ڈالنے لگی ہوں اور آپ چھکن کا سائز دیکھیں گے دھینے چھکن کو ہم پھرائیں گے ہمیں گولڈن براون کرنا ہے ہمارا چھکن کا پانی بھی خوشک ہو جاتا ہے اور یہ جو کورما پک کے بوکھیاں وائٹ وائٹ ہوتھیاں وائٹ میں ہی نظر آئیں گی گولڈن گولڈن نظر آئیں گے اور چھکن ٹوپتی بھی نہیں ہے اس کا یہ حل بھی ہوتا ہے اور پار میں چھکن میں ہلکی سی سمیل بھی ہوتی ہے فرائی کرنے سے وہ سمیل ختم ہو جاتا ہے جس بھی میں میں نے پیاس پھراک کیا تھا بھی ہوسی میں میں نے چھکن پھائی کر رہی ہوں پیاس کو نکالیا ہے ہمارا پیاس دہی کماتر اور لسکن کا پانی اور ادھر جیسے ہی یہ ہلکا سا براون ہوتا ہے یہ دیکھیں برسر برو پیاس مٹ لیے گی جسٹا ہوتی ہے جوسی ہوتی ہے اور سوک ہوتی ہے دیکھیں ببینی یہ کتنا اچھا را ہو گیا اس کا کلر چین ہو گیا اب اس میں میں یہ گرل ہوتی پانی کلے لگیوں ان سے میں لگنا ہے یہ پیس اس میں کوئی پانی ڈالنے کی کمیں اسی میں ہی یہاں جانا ہے فارمی چیکن میں یاد رکھیں زیادہ پانی نہیں ڈالنے کیونکہ یہ بہت نازک ہوتی ہے یہ گوئی بہت نازک ہے اس میں آپ نے اچھا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب بھی ڈالہ ہی ہے ڈالہ ہی ہے یہ دیکھیں دیکھیں ڈالہ ہی ہے گی کا کلر کتنا اچھا ہے اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے ذرا ہلکی آنچ کر دیں گے فلیم کی اور اس پر ڈھک کر دیں گے پانچ منٹ اس کو پکنے دیں گے لو فلیم پر کیونکہ اس میں پانی ایڈ نہیں کیا ہوا پھر دکھاتی ہوں میں اس کو پھونتے وقت ڈالہ ہی ہے چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا پانی بلکل بھی نہیں ڈالا ہوا اب یہ بھی گریوی ہو رہی ہے بھونے کے بعد 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 دم پہ یہ ملائن ہو جائے ہم نے اس کو زیادہ ٹینڈر کر کے گلا کے نہیں اس کو بھوننا اس سے پھر چکن ٹوٹ بھی جاتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی شکل دیکھیں کتنا اچھا کوئی مسالہ جات نہیں ہے سمپل نمک میرچ اور حلدی ایڈ کیا دو سبز لکش کچھ بھی یہ دیکھیں مسالہ بھونا جا رہا ہے اور میں اسے تیز آنچ پر بھون لیتی ہوں تین سے چار منٹ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جب اس میں پانی ایڈ کرنے لگوں گا بلکل الادہ ہو چکا ہے اور یہ مسالہ اس میں پانی بلکل دیں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح بھوننا آپ نے بہت اچھی طرح چکن کو بھوننا ہے ہم نے پانی بلکل ختم ہو چکا ہے یہ گھیہ ہے اور یہ دیکھیں مسالہ مسالہ دیکھیں کس طرح دانے دار بن گیا یہ ایک کپ میں نے پانی کا اس میں ایڈ کرنا ہے گرم پانی میں نے کر لیا مایکرو من میں تاکہ نہ اس کو جلدی سیکھ لگے پھر اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے کیونکہ تھوڑی چکن ہماری ابھی سخت ہے وہ اس پانی میں ملائم ہو جائے گی پہلے نہیں پھول آپ نے ٹینڈر کرنی چکن کبھی بھی کسی بھی سالن میں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب آنچ بلکل خلقی کر دیں گے ہم نے اور اس میں جوں سے یہ مسالہ ہاں جی تقریبا 1.5 ٹی سپون میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو بزار میں دم پہ لگانے لگوں 5 منٹ دم پہ لگانا بلکل ہرکی آج پہ بلکل لو فلیم تاکہ ہمارا مسالہ بھی خوشک نہ ہو یہ نانوں کے ساتھ بڑا مزا آئے گا بلکل یہ جب بوجاتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس قدر اچھی خشبو آ رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے بزار کے مسالوں کی بھی اتنی اچھی خشبو نہیں ہوتی یہ اس کو یہ بلکل فائنل ہو گیا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا کورما جو ہے ریڈی ہو گیا تھا تو ہم اکھانے لگیں تو آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتیں کیسے بنایا ٹیسٹ کریں ماشاءاللہ اب یہ میں کورما ٹیسٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں کیسا ٹینڈر ہوا گا یہ گریبی دیکھیں روغن جوش بنا دے گی پورما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی بہت ٹیسٹی ہے بہت زیادہ سوچیں تو آپ ٹیسٹ کریں انہوں نے کھانا سٹار کر دیا رہ نہیں جاتا جاتا بتائیں حسن کیسا لگتا ہے آپ کو کھانا بہت منز گئے تو میں کھانے لگیں پھر کھا سیا آپ کے مل سے ہیں یہاں پر برتن شڑ سے بھی دھرنا شروع ہو گئیں ہم نے کھا بھی لیا سارا کچھ اور یہ دیکھیں اتنی تیزی سے برطن دھولی ہے میرے کیال سے ہوتلوں میں بھی اتنی تیزی سے نہیں برطن دھولتے اور یہ دیکھیں سارے چلے وغیرہ سارا کچھ ساف ہو گیا ہے اور یہ برطن تو جی کورما اتنی مزے دار کورما تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ بس رہا نہیں جاتا وہ ایک بولا صحیح تھا کہ ہم نے فٹا فٹ سے کھا لیا اور دیکھیں دیج کی بھی ہم نے پھولی ساف کر دی ہے تو آپ دیکھتے تو ایران ہو جاتے تو آپ یہ جو ہماری رسیپی آر لازمیت سو ہیر آرائیم گوئنگ تو ایند مائی ولوگ ستے تونڈ اللہ حافظ